نیکسٹ جو موڈل ہے that is called random forest اور اس کے نام سے ہی آپ کو یہ سمجھ جانا ہے کہ جیسے آپ کبھی کسی جنگل میں گئے ہوں گے جہاں پہ آپ کو رستہ نہیں ملتا یا رستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اس طرح کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں گیمز بھی ہوتی ہیں اور وہ اس کو پھر آپ جو لوجک وہاں پہ ہم use کرتے ہیں as a human being وہی لوجک ہم یہاں پہ use کریں گے اور یہ اپنا جو random forest ہے یہ بھی بڑا ہی practical آپ کا جو ہے model ہے it is being used in many many areas ہم اس کو use کر سکتے ہیں especially جو آپ کی social planning social welfare election اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ useful ہے کیونکہ یہ ہم بہت بڑی population کو normally اس میں address کرتے ہیں اور پھر اس کے لئے جو multiple چیزیں ہیں وہاں سے ہمارے پاس جو output آتی ہے اس کی base پہ پھر ہم کو ہی آپ ایسی کہلیں کہ اگر ایک decision tree میں ایک tree use کرتے ہیں تو random forest maybe we will have hundreds or thousands of trees جس کی base پہ جو ہمارے پاس جو decision آئے گا اس کی ان سب کو again ہم accumulate کریں گے اس کو base پہ پھر ہم ایک اور جو final decision ہے وہ کریں گے so that is how it works اس میں بھی ہم جیسے میں نے یہ شروع میں آپ لوگوں سے share کیا تھا کہ اب classification یا regression یا کچھ اور جو task ہم لوگ کرتے ہیں وہ different models میں ہم اس کام کے لئے use کر سکتے ہیں یہ اب regression اور classification اور یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ dependency دیکھیں ہم we are all human beings جس society میں ہم رہتے ہیں we lives in groups we like جو اپنے groups ہوتے ہیں جو like minded لوگ ان کو ہم پسند کرتے ہیں being human right اور اسی طرح جو regression ہے یہ بھی ہر چیز کسی چیز پہ depend کرتی ہے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے that is subject to something اس لئے یہ آپ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہم use کریں گے اپنے analysis میں classification اس کو آپ segmentation کہہ لیں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں dependency جو regression ہے اس کی جیسے ہم نے دیکھا there are so many types of regression یہ چیزیں بار بار آپ بھی use ہوں گے plus آپ کوئی اگر کوئی mathematical methods بھی use کرنا چاہیں یا کوئی اور statistical models جو کہ آپ کی requirement ہو آپ کے analysis کی even وہ بھی آپ کے random forest میں apply ہو سکتے ہیں as we discussed curing you know when we spoke about our data pipeline we spoke about data wrangling we spoke about quality of data تو اس میں جو different steps ہاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو پورا structure ہے اس میں بھی آپ اس کو سمجھیں کہ اسی طرح اس کو بھی follow کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی ایک application جو decision tree میں آپ ایک tree کے اوپر apply کر رہے ہیں random forest میں وہی formula وہی چیزیں آپ کی جو multiple جو trees ہیں ان پہ apply ہو رہی ہوں گی اور ایک جو formula ہے یا ایک model کی بجائے آپ multiple models بھی use کر سکتے ہیں and practically ایسی situations آتی ہیں کہ جہاں ایک level تک آپ کی جب decision making ہو جاتی ہے تو آپ نے فرض کریں کہ آپ نے جو جب exploratory data analysis کیا یا historical data پہ analysis کیا تو آپ نے ایک different model use کیا جب آپ نے اس کے اوپر estimation کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے یا آپ نے کوئی statistical inference کرنا یا کوئی forecasting کرنی ہے یا پھر آپ اس کے پر کوئی جو اسے کہتے ہیں perspective analysis کرنا ہے اب یہ ایک ہی problem solving ہے but we are using different statistical model at different stages of your data science project اچھا اب اس میں یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں i think i have explained in detail لیکن کہ اس کو تھوڑا سا جو ہماری جو diagram اس کے حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو model ہے اس particular diagram میں آپ اس کو election campaign یا election کے results اور اس سے بھی compare کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو فرض کریں کہ کوئی health کی policy ہے یا کوئی اور social welfare کی policy ہے اس perspective میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اگر کوئی ٹیلی کمپنی کی اگزیمپل دے دوں ہوں آپ کو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنی انہوں نے services انہانس کرنی ہے from one area to the other اور کچھ جو آپ کے جیوگرافیکل یا سٹیز کے کلسٹر سے آپ نے کسی اور میں جانا تو ان all situations میں یہ concept آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہ آپ کے پاس data set ہے تھی کہ اب آپ کے پاس features available ہے اب اس کے بعد جو یہ جو آپ کے different decision trees ہیں یہ جو آپ کے different features ہیں اب یہ کہ ہم کہتے ہیں education کی facilities اس area میں ہیں یا نہیں ہیں basic health unit ہیں primary schools ہیں UC level پہ کیا ہے brick level پہ کیا ہے اس طرح یہ پورا جب آپ اس کو study کرتے ہیں تو eventually you come up with the decision پھر آپ voting is here used just as a concept کہ جی آپ کہتے ہیں اچھے یہ اتنے جو میرے یہ فرض کرے چار اگر میرے پاس جو trees ہیں within this forest وہ سب کا جو result ہے یا vote یہ ہے کہ جی اس particular area میں جو پینے کا پانی نہیں ہے ساف available سپوز it means everyone is voting in favor of یا against جی پانی نہیں ہے یا favor یا against جیسے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو کسی بھی concept میں use کر سکتے ہیں پھر جو opinion polls کی ایک میں example دی تھی different constituencies میں جب آپ opinion polls کرتے ہیں تو وہ vote جب لوگ کرتے ہیں تو you understand کہ اس state میں یا اس area میں لوگ ہماری favor میں یا against ہیں اس میں فیور میں یا against میں بیسٹ ان دیٹ پھر آپ پورا اپنا جو final result ہے وہ آپ کرتے ہیں بیسٹ on majority votes again this is just a concept آپ اس کو election یا کسی بھی اور concept میں یا جو کہ تقریبا دیکھیں ہر جو statistical model ہے نا وہ بیس کرتا ہے آپ کا data set پہ جو کہ آپ کے پاس available data اس لیے ہم نے جب وہ بات کی تھی شروع میں we discuss about ETL and ELT and data injection کوئی source system ہے جہاں سے آپ نے data لینا اس کی identification اس کی authentication that is critical to your whole process جس کے بعد آپ نے کوئی decision کر نا تو data کا accurate ہونا بہت ضرور ہے آپ کی decision making کے لیے پھر آگئے کہ ہم اس میں کر کیا رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم جب statistical model اور incorporate کرتے ہیں اپنے پورے data science کے process میں machine learning کے process میں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہم نے bias کو بھی study کیا ہم نے اس کے اندر variance اور standard deviation وہ چیزیں بھی discuss کی پھر ہم نے جو means care جو آپ کا error تھا یہ چیزیں discuss کی تو یہ نا تھوڑا بہت add ہوتا ہے basically statistical bias آپ اس کو کہہ لیں اس لیے اس کی جو quality آپ کے source data کی that is critical کیونکہ اگر وہ آپ جو بھی model add کرتے ہیں point zero one یا whatever کوئی ایک small fraction of inaccuracy اس کے اندر آتی ہے so that will be directly impacting your results اس لیے ہمیشہ results کے اندر جو پھر ہم اس کو normalize کرتے ہیں یا وہ percent accurate یا ninety percent accurate so coming back to decision for یہ جو ہمارا random forest ہے ہمارے پاس test data اور training data یہ بڑا critical ہے کیونکہ میں اس لیے data کی quality پہ emphasize کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ نے وہی سے لینا ہے and if you select it randomly یا وہ کس طرح کا آپ data select کرنا that will always remain an open question اور وہ آپ کے experience پہ depend کرے گا کہ آپ نے کون سا data جب وہ آپ نے collect کرنا ہے anyways یہ دیکھیں اب آپ نے training کی voting کی اور آپ نے اپنا prediction کیا تو اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا important ہے کہ آپ یہ سارے step کرتے وقت اپنا data quality اس کو always keep in mind اور جب ہم نے جیسے پریویس example میں دیکھ کہ جب ہم نے data کو کے اوپر اپنا model کو train کیا تو ایٹ افیکٹی اور ایکوریسی یہ اگر point nine five تھی تو ہم نے اس کو بہتر کر کے point nine seven بھی کیا اسی طرح آپ اس کو اور close to one آپ لے کے جا سکتے ہیں based on your quality of your data اور model selection کے ساتھ آپ ان چیزوں پہ بھی focus کر سکتے ہیں